بی بی سی نے اپنی ویب سائٹ پر ایک خبر دی کہ انڈیا کے اندر کئی بھارتی شہریوں نے ایک ٹرینڈ شروع کر دیا ہے ٹویٹر کے اوپر یا فیس بک کے اوپر اپنی تصویر لگا کے اور ایک کاغذ پر لکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ام انڈین میں بھارتی شہری ہوں اور یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ موڈی کی حکومت اور جو انڈین ایکسٹریمسٹ ہیں یا انڈین فرنیمنٹلز جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف وہاں پہ نفرت کھلا رہے ہیں جو کہ یہ بہت اچھی بات ہے تو میں نے ذرا چیک کیا میں نے کہ یہ اور سب نے جو جو اس میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اس ٹرینڈ کے اندر وہ خود لکھ رہے ہیں کہ میں ممبئی سے ہوں میں فلا جگہ سے ہوں میں فلا سے ہوں تو میں چیک کر رہا تھا اور میں جب چیک کیا تو مجھے پتا چلا ہے کہ سارے جو جنہوں نے یہ ٹرینڈ استعمال کر رہے ہیں اس میں پارٹسپیٹ یہ وہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہندی بولنے والے نہیں ہیں ہندی بولنے والے میں آپ کو یاد دلاؤں وہ لوگ ہیں جو نئی دلی کے میں بروکرسی انڈین گورنمنٹ اور انڈین فوج پر قابض ہیں اور یہ ایک مائنورٹی ہے اتر پردیش کی جو بھارت پہ ون بلین پاپیلیشن ہے یہ حکمرانی کر رہی ہے یہ مائنورٹی اور یہ تمام جو بھارت کی جنگیں چین کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کے خلاف مظالم جو ہیں وہ ہندی سپیکنگی جو مائنورٹی ہے جو حکمران وہ گروپ ہے گروہ ہے بھارت میں یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے اور یہ جو نفرتیں آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف کرسٹین کے خلاف یہ بھی یہی لوگ کر رہے ہیں کیونکہ باقی جو بھارتی ہیں چاہے وہ پنجاب بھارتی سے ہو راجستان سے ہو یہ لوگ جو ہیں ان کی کوئی لائی نہیں ہے پاکستان یا چین یا کشمیریوں کے ساتھ وہ تو کہتے ہیں کہ واپس کرو کشمیری اگر نہیں ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہے چھوڑو انہیں آزاد کرو تو یہ چیز جو ہے ٹرین جو میں نے دیکھا اس میں میری بات پھر ثابت ہو گئی کہ تمام وہ لوگ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان ہم بھارتی شہری ہیں ہمیں پاکستان سے نفرت نہیں ہے وہ تمام وہ لوگ ہیں جو باقی بھارت کے دوسرے دیگر علاقوں سے ہیں لیکن جو مین اتر پردیش ہندی بولنے والا علاقہ ہے وہ اس میں سے آپ کوئی نہیں ملے گا یا شاید کوئی اکہ دکہ مل جائے کیونکہ بیسکلی جو نفرت پھیلا جا رہی ہیں بھارت کے اندر وہ اسی علاقے سے ہندی بولنے والے علاقے سے اتر پردیش اور نئی دلی والا جو علاقہ ہے یہاں سے نکل رہی ہیں اور لکی ہیں ہندی بولنے والے کہ ان کے علاقے کے قریب جو ہے وہ کیپٹل بھارت کا آگیا ورنہ یہ کیپٹل بھی شاید کہیں اور اگر ہوتا تو شاید یہ اتنی نفرتیں ہم بھارت میں نہیں دیکھتے اچھا یہ تو میرا تجزیح ہے کہ بھارت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اور بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھارت کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں